تو ان کا ان کو دیکھئے نہ پہننے کو کپڑے ہیں نہ کھانے کو روٹی آئے نہ رہنے کو گھا رہے اور سلام نہیں کرتے ہمیں جھکتے نہیں ہمیں سامنے اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھئیہ جنابِ امیر کے غلام ایسے واسوں کے سامنے نہیں جھکتے ہمارا جھگڑا جو دنیا سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علی کو مانا علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانا حسن کو مانا حاکمِ شام کو نہیں مانا حسین کو مانا یزید کو نہیں مانا سید سجاد کو مانا عبد الملک ابن مروان کو نہیں مانا محمدِ باقر کو مانا حشام ابن عبد الملک کو سلیمان ابن عبد الملک اور ولید ابن عبد الملک جیسے بدکردار بنی امیر کے بادشاہوں کو نہیں مانا امامِ جعفرِ صادق کو مانا متوکل کو نہیں ہم نے منصورِ دوانقی کو نہیں مانا یہ میں ہسٹری پر لاؤں باہر ریکارڈ سے ٹریس کی جائے گا امامِ جعفرِ صادق کو مانا منصورِ دوانقی کو نہیں مانا امامِ موسیق قادم کو مانا حارو رشید کو نہیں مانا امامِ علیِ رضا کو مانا مامو رشید کو نہیں مانا امامِ محمدِ تقی کو مانا موتسم کو نہیں مانا امامِ علیِ النقی کو مانا متوکل کو نہیں مانا امامِ حسنِ اسکری کو مانا موتض و موتمت کو نہیں مانا اور اس کے بعد سے آج تک امام حسنِ عسکری کے معصوم بیٹے کو مانتے ہیں کسی آئرِ غیرے کو نہیں مانتے ہیں آئیے اگر آپ کو اسلام کو بچانا ہے تو دامنِ اہلِ بیت کی پناہ میں آئیے ایک ہی گھر آئے جہاں کردار ملے گا سیرت ملے گی عصمت ملے گی طہارت ملے گی علم ملے گا پاکیزگی ملے گی اور وہ ہے رسول کا گھر رسول کی گوت کے پالوں سے لیجے رسول نے زبان چسائی ان سے لیجے ملے گا ل Paix ملے گی موسیقی